ہلو فرینڈز میں روما آپ کا روماس کی چینل بلوک میں سواگت کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں کڑھائی چکن مسالہ تو فرینڈز اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیں تو چلیے بناتے ہیں کڑھائی چکن مسالہ کڑھائی چکن مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم مسالہ بنائیں گے کڑھائی مسالہ کڑھائی مسالہ بنانے کے لیے اپنے ٹیسٹ کے نسار لال میرچ لیں اور کڑھائی چکن مسالہ ہم نے جیڑا لیا ایک ٹیسپون کالی میرچ اور ڈو ٹیسپون دھنیا سب ہی کو ہم روشٹ کریں گے اور یہاں ہم نے ایک کیجی چکن لیا ہے اسے اچھے سے ہم دھو لیا ہے اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں لیا ہے ادھرک لاسون کا پیسٹ یہاں ہم نے تین پر لاسون لیا ہے اور ایک انچ کے ادھرک لیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیسپون ہلدی ہلدی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے نسار نمک اب ہم ڈالیں گے اس میں قریب ڈو ٹیسپون دہی اب ہم ڈالیں گے اس میں قریب ڈو ٹیسپون شرسوں تیل اب ہم سب ہی کو اچھے سے ملا لیں گے اسے اچھے سے ملانا ہے اب ہمارا چیکن اچھے سے مل چکا ہے اب ہم اسے ریشٹ پر رکھ دیں گے قریب دس منٹ کے لیے تب تک ہم یہاں کڑائیں مسالہ بنا لیتے ہیں تو یہاں ہم ایک پین میں سبھی مسالے کو ڈال کے اسے ہلکے فلم پر بلکل میڈیم فلم پر اسے روشٹ کرنا ہے جب تک اس میں خس بونے آنے لگے اسے زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہو گیا اب اسے تھنٹا ہونے پر مکسی میں پیچھ لیں گے اب ہم پیاج کو لمبائی میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہاں ہم نے لیا ہے قریب آپ کے جی اسی طرح سے ہمیں سبھی پیاج کٹ کر لینا ہے دیکھیں پرنس ہمارا پیاج کٹ چکا ہے اب ہمارا کرائی گرم ہو چکا ہے اب ہمیں اس میں ڈال دیئے تیل تیل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تیج پتہ اور لاسو کی مرچ تیل بھی ہمارا پک جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا پیاج اب ہم پیاج کو اچھے سے چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک کہ ہمارا پیاج سوپٹ نہیں ہو جاتا ہے اسے ہمیں جادہ نہیں پھولنا ہے دیکھیں پرنس ہمارا چار پانچ منٹ میں پیاج سوپٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے ہائی فلیم پر دیکھیں پرنس ہمارا چکن قریب تین چار منٹ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن مسالہ کڑھائی مسالہ جو ہم نے ابھی بنایا تھا روشٹ کر کے اس مسالے سے بہت ہی قصب کی خصب آتی ہے فرینڈس اور ٹیشٹ بھی بہت لاجباب ہوتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن مسالہ چکن مسالہ ہمارا کوئی بھی برینٹ کا ہو سکتا ہے اب ہم اس میں ڈال چکے ہیں چکن مسالہ اور کڑھائی مسالہ اب ہم اسے اچھے سے ملائیں گے ملاتے ہوئے ہمیں ابھی اسے ہائی فلیم پر ہی بھوننا ہے دیکھیں فرینڈس ہمارا چکن کتنے اچھے سے بھون رہا ہے اور کتنا سارا جوز پیاج کا اور چکن کا آیا ہے اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اسے بھونیں گے لگاتا چلاتے ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے کرس کیا ہوا کشوری میتھی میں یہاں زیادہ کشوری میتھی یوج کر رہی ہوں مجھے تھوڑا زیادہ کشوری میتھی پسند ہوتا ہے چکن میں آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے جب ملا کے بھونیں گے دیکھئے فرینڈس ہمارا چکن کتنے اچھے سے بھون رہا ہے اور کتنا سارا جوز چھوڑا ہے چکن اور پیاج سے بہت سارا جوز نکلا ہے اب ہم جوز کے ساتھ اسے بھونیں گے میڈیم ٹو گھائی فلیم پر فرینڈس یہ چکن کرائی مسالہ بنانے میں تھوڑا لیٹ لگتا ہے لیکن بہت امیجنگ بنتا ہے فرینڈس دیکھئے فرینڈس کتنا اچھے سے بھون رہا ہے اور کتنا سارا گریوی آیا ہے پیاج سے اور چکن دیکھئے فرینڈس ہمارے چکن کتنا جوزی ہو گیا ہے یہ سارا جوز پیاج اور چکن سے نکلا ہے فرینڈس دیکھئے فرینڈس کتنا اچھا فرائے ہو رہا ہے ہمارا چکن مرسالہ اور جوزی اس سٹیج پر بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ مرسالہ ڈال کے اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیجنگ ہوتا ہے فرینڈس لیکن میں اس میں تھوڑا گریوی ڈالوں گے واو اب میں اس میں گریوی ڈالوں گے تھوڑا گریوی آپ لوگ اپنے حساب سے دیجئے گا فرینڈس چکن مسالہ میں تھوڑا گریوی بھی اچھا لگتا ہے اب ہم اس کا تیج پتہ نکال رہے ہیں تیج پتہ کا کام ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گڑم مسالہ قریب ایک ڈی سپور یہ ہمارا ہوم میڈ گرم مسالہ ہے اب ہم اسے اچھے سے ملا کے کڑپ ڈالوں گرد اپا لیں گے اب ہمارا چکن بلکل تیار ہے اب ہم اسے سرپ کر سکتے ہیں تو فرینڈس آپ لوگ بھی ایک بار اس طرح سے کڑھائی چکن بنائیے اور انجوائی کیجئے اور اپنا نبابہ میں کامنٹ کر کے بتائیے کیسا بنا ہے تو فرینڈس اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ریسپی کو لائک کریں سیئر کریں کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تانکیو